اسلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں کشامدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹائٹینک ایک لگجری پیسنجر جہاز تھا جو 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے ساؤت نیو یوک شہر کے لیے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا 14 اپریل کو جہاز ایک آئیس برگ سے ٹکرا گیا اور نورت اکلینٹک میں ڈوب گیا جس کے نتیجے میں 15 سے اسے زیادہ پیسنجر اور عملے کے ارکان ہلاک ہو گئے ٹائٹینک کا ڈوبنا تاریخ کے سب سے مشہور سمدری آفات میں سے ایک ہے اور یہ معتدد کتابوں فلموں اور ڈوکیومنٹریز فلموں میں بھی مجود رہا ہے ٹائٹینک کو اپنے وقت کا سب سے بڑا اور لگجری جہاز سمجھا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اپنے پانی کے بن حصوں جدید ہی سفاظتی خصوصیات کی وجہ سے ڈوبنے کی قابل نہیں ہیں تاہم جہاز کا عملہ آئیس برگ کے ٹکرانے کی امکان کے لیے تیار نہیں تھا جہاز کے اپنے تمام مسافر اور عملے کے ارکان کے لیے کافی لائف پورٹ بھی نہیں مجود تھیں یہ امامل کئی دوسری غلطیوں اور غلطیوں کے ساتھ مل کر جہاز کے ڈوبنے پر جانی نقصان کا باعث بنا ٹائٹینک کے ارد سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہی ہے کہ یہ جہاز آئیس برگ سے کیسے اور کیوں ٹکرایا جہاز کے عملے کو علاقے میں برف کے بارے میں کئی وارننگز محصول ہوئی تھی لیکن انہوں نے خبروں کو سنجیدگی سے نہیں لیا مزید بران جہاز تیز افتاری سے سفر کرتا رہا جس کی وجہ سے آئیس برگ سے بچنا مشکل ہو گیا کچھ ماہرین نے مشورہ دیا کہ ایسی صورتحال کے لیے جہاز کے عملے کو مناسب طریقے سے تربیت نہیں دی گئی تھی جہاز کے لیے نیوگیشن کا سمان بھی نہ کافی تھا ٹائٹینک کے ارد گرد ایک اور میسٹری جہاز پر سوار لائف بورڈز کی تعداد میں تضاد ہیں جہاز کا سکسٹی فور لائف بورڈز نے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن اس میں صرف بیس لائف بورڈز مجود تھی جو تمام مسافروں اور عملے کی ارکان کو بچانے کے لیے کافی نہیں تھی اس سے یہ ایک قیاس آرائیاں ہوئی کہ جہاز کے مالکان وائٹ سٹار لائن کافی لائف بورڈز فراہم نہ کر سکا یہ لوگ پیسہ بچانا چاہتے تھے ٹوبنے کے بعد بچاؤ کی کوششیں بھی کافی بحث کا موضوع رہی ٹائٹینک کے ڈسٹریس سگنلز کا جواب دینے والا جہاز آر ایم ایس جائے وقوا پر پہنچا اور اس وقت تک بہت سے مسافر ہلاک ہو چکے تھے دوسرے بحری جہاز جو بعد میں پیچھے تھے وہ اتنے زیادہ لوگوں کو بچانے کی قابل نہیں تھے جتنے وہ بچا سکتے تھے کیونکہ ریسکیو جہازوں کے درمیان کواڈینیشن اور کمیونکیشن کی کمی تھی ٹائٹینک کی گرد ایک اور میسٹری ہے ٹائٹینک کی گرد ایک اور میسٹری ہے جہاز کی ملبے کی دریافت جہاز کا مقام کئی دہائیوں تک نہ معلوم تھا نائنٹین نیٹی فائف تک جب رابرٹ بلیرٹ کی سربراہی میں محبکین کی ایک ٹیم شمالی بحری اوکیانوز نورت ایٹلینٹک کے نیچلے حصے میں جہاز کی بقیات دریافت کی ملبے کی دریافت نے جہاز اور اس کے ڈوبنے کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کی لیکن اس نے اس جگہ کی تحفظ کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے کیونکہ معتدد افراد اور تحقیقی ٹیموں نے ملبے کا دورہ کیا اور اس کی تصویریں کھینچیں آخر میں ٹائٹینک کا ڈوبنا سب سے زیادہ بدنام سمندری آفات میں سے ایک اور یہ پر اسرار اور سازشوں سے ڈوبا ہوا ہے آئس برگ سے جہاز کا ٹکرانا لائف بورڈز کی ناکافی تداد بچاؤ کی کوششیں اور جہاز کے ملبے کا پتہ لگانا ٹائٹینک کے ارزب سے بڑے اسرار ہیں جبکہ بہت سے سوالات کے جوابات مل چکی ہیں بہت سے اور بھی جواب طلب ہیں ٹائٹینک دنیا بھر کے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اس کی مراس اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں بہت سے کتابوں، فلموں اور دستاویز فلموں کے ذریعے زندہ رہی ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ